پاکستان کے اندر اوئے توئے کی سیاست کا خاتمہ چیرمن گلاول بھٹو زرداری نے کیا اور ایک عزت احترام اور روہداری برداشت کی سیاست کا آغاز کیا آج پاکستان کے اندر سیاست کے اندر برداشت ختم ہو گئی ہے اور ایسے بیانات دیے جا رہے ہیں جس سے بجائے سیاسی قائدین کا قد بڑے قد چھوٹے ہوتے جا رہے ہیں پاکستان مسلم لیگ کے صدر میاں شہباز شریف صاحب ہیں اور ان کا بیانیاں ہی پاکستان مسلم لیگ بنون کا بیانیاں کنسیڈر کیا جاتا ہے اس میں شاہد خاکان عباسی صاحب انتہائی قابل احترام ہیں لیکن ان کی حصیت اس میں میں کون خواہ و خواہ والی ہے اور انہیں نہیں چاہیے کہ اس قسم کے بیانات دیں جس سے اپوزیشن انتشار کا شکار ہو آج قوم جو ہے وہ بے روزگاری مہنگائی کرپشن میں گھری پڑی ہے اور انہیں تنہا چھوڑنا میں سمجھتا ہوں کہ وہ قومی مجرم ہوگا اپوزیشن جماعت اور اپوزیشن لیڈر جو آج قوم کو تنہا چھوڑیں گے پاکستان مسلم لیگ لندن ایون فیلڈ کے حسار سے نکلے گی تو عوامی ایشیوز پر بات کرے گی جب تک وہ اس میں گھریے ہوئے ہیں وہ عوامی ایشیوز کی طرف نہیں جا سکتے اور نہ ہی وہ کوئی مصبت سیاست کر رہے ہیں اس ملک کے اندر تباہی سرکار سونامی سرکار اس نے قوم کے ہر طبقے کو رولا کر رکھ دیا ہے اور لوگ پریشان ہیں کہ آج ان کی آواز کون بنتا ہے وہ اپنا مسیحہ تلاش کر رہے ہیں لوگ حکومت کے خلاف سڑکوں پر بھی آنے کے لیے تیار ہیں لوگ تبدیلی بھی چاہتے ہیں اور آج ہمیں ایک مدبر سیاستدان کی طرح سیاست کرنی چاہیے نہ کہ ہم لوگوں کی نظروں میں مزاق بن جائے